مرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے میرا نام حمد شبیر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں رانا جمیل لاری پاہم تو فرینڈز آج کی ویڈیو کے اندر آپ لوگ کے ساتھ ایک ایسی بات شیئر کرنے والا ہوں جو آپ لوگ کو میں نے پہلے کبھی نہیں بتائی ٹھیک آپ لوگ کو شاید ضرور پتہ ہو لیکن میں آپ لوگ کو جو بتا رہا ہوں حقیقت بتاؤں گا جو بھی میرے ساتھ واقعہ ہوتا ہے میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا ہوں تو آج بھی ایک ایسی ہی بات ہے کہ جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کیونکہ ہم فارمر جو ہے بڑی محنت کرتے ہیں ٹھیک اپنے فارم کے اوپر بڑے بڑے مہنگے بہت زیادہ مہنگے جانور ہوتے ہیں ڈالر کی کافی قیمت ہو چکی ہے لیکن اگر ایمپورٹ جانور کرتا ہے بندہ تو جانور کے ریٹ کافی بن جاتے ہیں 7 7 7 6 6 7 7 7 لاک 8 لاک رپا کے ایک جانور آ رہا ہے ٹھیک ہے ایمپورٹڈ جانور لیکن جو کراس بریڈ جانور ہیں کراس بریڈ جانوروں کے بھی بہت زیادہ ریٹ ہیں تو فارمر جو ملکنگ والے جانور لیتا ہے وہ کیوں لیتا ہے جو سمجھو ایک جانور ایسا ہوتا ہے کہ دودھ دینے والی ایک فیکٹری ہوتی ہے اس فیکٹری سے جہاں سے دودھ نکلتا ہے اس چیز کو ہم نے کور کرنا ہے جانور کے ساتھ ساتھ سیت کا بھی کھار رکھنا ہے اور اس فیکٹری جہاں سے دودھ نکلتا ہے اس چیز کا جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اڈرگ کا ہوانے کا جو مسئلہ مسائل ہیں ان کو ہم نے اس مسئلہ مسائل سے بچانا ہے تو وہ کیسے بچانا ہے یہ آپ لوگ کے ساتھ میں بات شیئر کرنے والوں اچھا جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا جانور جو تیس سے پینتیس لیٹر دودھ دے رہا ہے نا جی اس کی دو ٹائم نہیں تین ٹائم ملکنگ کر دیں ٹھیک ہے جی اچھا جی اور اس کے بعد دودھ بھی بڑھائے گا ٹھیک ہے جی کچھ نہ کچھ دودھ بھی ضروری صافہ کرے گا اگر آپ کی تیس لیٹر جانور دودھ دے رہا ہے تو آپ دو ٹائم ملکنگ کر رہے ہیں نہیں آپ اس کی ملکنگ جو ہے تین ٹائم کر دیں اچھا ایک بات یہ ہوگی دوسری بات یہ ہوگی آپ جاتی آپ کے جانور جب ملکنگ کرواenz کے ملکنگ کرواہ لیتے ہیں مشینے اتار لی جاتی ہیں ٹھیک ہے جی اور جب مشین اتار جاتی ہے بعد میں تھن آپ لوگوں نے ضرور ڈپ کرنے ہے ٹھیک ہے جی ان کو ڈپ آپ لوگ ضرور کریں شلوشن کے ساتھ مارکیٹ سے اچھے اچھے کمپنیوں کی جو شلوشن ملتے ہیں جی ان کے ساتھ آپ ڈپ کر سکتے ہیں تھن اور ضرور ڈپ کیا کریں کیونکہ جب چوائی کرواہ کے جانور چوائی ہوتی ہے جانور کی تو اس کے جو سراخ ہوتے تھے نوکے وہ کھلے ہو جاتے ہیں جانوروں کے سراخ کھلے ہوتے ہیں جب وہ ڈپل کرتے ہیں رہا تھا نا تو وہ ایک کور سا بن جاتا ہے ٹھیک ہے جی چلو مکھی بیٹھتی ہے جب اسے دودھ نکلتا ہے تو جیسے ہی دودھ اسے نکلتا ہے تو ہلکی ہلکی کترے سے محسوس ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ جب ڈپ ہو جائے گا نا اس کے اوپر مکھی بھی بلکل نہیں بیٹھے جب ڈپ ہو جائے گا اس کے اوپر بالکل مکھی بھی نہیں بیٹھے گی آپ کے جانور ملکنگ کروا کے ملکنگ پالر سے باہر آ گئے ہیں ٹھیک ہے جی جب ملکنگ پالر سے باہر آئے ہیں اور آگے فیڈنگ ٹیبل کے اوپر آپ لوگوں نے ایسا فیڈنگ پلان بنانا ہے ان کے لیے کہ وہ آدھے گھنٹے کے لیے میری بات نوٹ کر لیں حقیقت کہہ رہا ہوں ہے تو آدھے گھنٹے کے لیے آپ کا جانور فیڈنگ ٹیبل سے ہیلے نہ ٹھیک ہے جی آپ کا جانور فیڈنگ ٹیبل سے ہیلے نہ آدھے گھنٹے کے لیے فیڈنگ ٹیبل پہ ہیرے بیٹھے نہ جانور بیٹھ گیا تو جانور کو سوراکھ جو تھنوں کی ہیں وہ کھلے ہوتے ہیں تو کافی آپ کو مشکلات کا سامنا ہو سکتا اس سے کیا ہوگا سادو ہو جائے گا سادو سے انگاری بن جاتی ہے حوانہ جو بلکل ہارڈ بن جاتا ہے ہارڈ بننے سے کیا ہوتا ہے میرا تو جانور ایک اکسپیر بھی ہو گیا تھا جب اس کے حوانے کے ٹھیک نہیں ہوا تھا بڑا ہارڈ ہو گیا تھا اور میرا پنتالیس لیٹر دودھ دیتا تھا جانور تو یقین کرے کے بڑی پریشانی ہوئی لیکن خیر بارہ حمد رکھی اللہ پاک نے حمد دی نقصان تو فارم کے اندر ہوتی رہتے ہیں اچھے جی خیر اس کے بعد جتنے بھی ہمارے فارم کے اندر سادو کے مسئلے آئے ہیں یقین کرو کہ بڑی مشکل سے کنٹرول کرتے ہیں ہو جاتے ہیں کنٹرول ایسی بات نہیں ہے میرے پاس ایک ایسا کیس آیا تھا کہ میرے جانور ایک اکسپیر ہو گیا تھا اس کے بعد اللہ پاک کی بڑی رحمت ہوئی ہے تو اچھے طریقے سے کنٹرول بھی کر لیتے ہیں لیکن اس کے دودھ کم ضرور ہو جاتا ہے اس تھان سے دودھ کم ضرور ہو جاتا ہے لیکن وہ تھان واپسی پورا دودھ نہیں دیتا تو آج تک میرے تو جتنا تجربہ رہا ہے جس جو تھان خراب ہو گیا ہے وہ دودھ کبھی بھی پورا نہیں دے گا ایک تو دودھ کم کر جاتا ہے اور پوری جب ایک اس کا تھان خراب ہو گیا تو یقین کریں کہ آپ نے اپنا جانور سمجھو کہ اس کی جو قیمت ہے اگر آپ کل کو جانور سیل بھی کرتے ہیں اس کی وہ قیمت بھی ٹوٹ جائے گی اور آپ سے کوئی جانور بھی آسانی سے نہیں لے گا ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے جی اس چیز کو فالو کرنا ہے اور ایک بات اور میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں ٹاکسن بینڈر آپ لوگ ضرور یوز کیا کریں ٹھیک ہے جی پوراک کے اندر سائلیج کے اندر اور اس کے بعد جی مٹھا سوڑا ضرور یوز کیا کریں اس فیڈنگ پلان کا خیاس کیا رکھنا ہے اور آدھے گھنٹے کے لیے آپ کے جانور فیڈنگ ٹیبل سے نہیں ہٹنے چاہیے کبھی نہیں ہٹنے چاہیے کبھی نہیں ہٹنے چاہیے تو یہ آپ لوگ بات کو فالو کر لیں تو اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک فالو شیئر ضرور کر لیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیا کریں تو انشاءاللہ ایسے ہی نئے نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ حاضر ہو تو ہماری ویڈیو اگر اچھے لگتے ہیں کومیٹس باکس کے اندر مجھے ضرور بتائیں کہ کیسی ہماری ویڈیو لگتی ہے تو آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے ایسے ویڈیو دیکھ کے نہ جائے کریں تو ہمیں ضرور بتائیں آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ ملتے رہیں گے ایسی نئے نئے ویڈیو کے ساتھ تو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ آپ لوگ کو خوش رکھے اور ہمارے لئے ضرور دعا کیا کریں بہت بہت شکریہ